افغانستان کے بغلان میں طالبان نے پورو پولس کرمی محمد حاشم کو چوراہے پر لٹکا دیا جس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں طالبانی لڑاکہ اس پورو پولس کرمی کو چوراہے پر لٹکاتا نظر آیا جبکہ کچھ طالبانی لڑاکے ہتھیاروں کے ساتھ اس کے شب کو پکڑے ہوئے نظر آئے اس دوران وہاں لوگوں کی بھاری بھیڑ بھی جڑ گئی جن میں کچھ لوگوں نے طالبان لڑاکوں کی اس بربرتہ کا ویڈیو بنا لیا اس بیچ امریکہ نے چین کے اس دعوے کو خارج کر دیا جس میں اس نے کہا تھا کہ دکشن چین ساغر کے اوپر امریکی وائیو سینہ کے ایک ویمان نے اس کے لڑاکو ویمان کو گھیر لیا تھا یہ گھٹنا 21 دسمبر کی بتائے گئے جس کے قریب ایک ہفتے بعد امریکہ کے رکشا منترالے کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا چین کے اس دعوے کو امریکہ نے پوری طرح خارج کر دیا ساتھی اس گھٹنا کے لیے چین کو ہی قصوروات ہے رہا ہے اور آروپ لگایا کہ چین کا جی 11 لڑاکو ویمان ہی اس کے رسی 135 ویمان کے بے حد نزدیک پہنچا تھا امریکہ کا دعوہ ہے کہ جب اس کی وائیو سینہ کا ویمان ساؤچ چینہ سی کے اوپر اڑان بھر رہا تھا تب ہی چین کا جی 11 لڑاکو ویمان خطرناک طریقے سے اس کے پاس سے ہو کر گزرا جس وجہ سے دونوں ویمانوں کے بیچ ٹکر ہوتے ہوتے بچ گئی اس سے پہلے بھی امریکہ چین پر یہ آروپ لگا چکا ہے کہ وہ ساؤچ چائنہ سی میں اپنا دب دبا بڑھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے ادھر جمہو کشمیر کے کئی علاقوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ کے بیچ پائپ لائن کے اندر پانی جم گیا جس سے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی حالانکہ پائپ میں جمی برف کو پگلانے کے لیے جل شکتی ویبھاگ نے آگ کا سہرہ بھی لیا لیکن لوگوں کے لیے یہ راحت ناکافی دکھی پائپیں جو پرانی پائپیں ہیں ان کو ہٹا کر کے ان کی جگہ نئی پائپیں بچھائی جائیں بارہ ملا اور رفی آباد سمیت اتھر کشمیر کے کئی علاقوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ میں پانی کے برف بن جانے سے لوگ پریشان رہے ادھر یکرین میں اپنے بارکتاش ڈرون کا دم دکھانے کے بعد ترکی اب اس سے بھی زیادہ دمدار اپنے اکنجی ڈرون پر داؤں کھیلنے کی تیاری میں خبر ہے کہ ترکی اپنے ڈرون کو ایک بہت دمدار ریڈار سے لیس کرنے کی پلانی کر رہا ہے جو کہ ترکی کے اکنجی ڈرون کو جنگ کے میدان کا ایسا ہتھیار بنا دے گا کہ اس سے مقابلہ کرنے میں ترکی کے دشمنوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے اکنجی چالیس ہزار فیٹ تک کی اونچائی پر اڑنے والا ڈرون ہے جو ہوا سے زمین اور ہوا سے ہوا میں جیسے خطرناک اٹیک مشنوں کو انجام دے سکتا ہے لیکن ترکی اس کی اتنی ہی طاقت سے خوش نہیں اس لیے اس نے اکنجی ڈرون میں آئیسا یعنی active electronically scanned array radar fit کرنے کا من بنا لیا ہے آئیسا ریڈار وہ چیز ہے جو زیادہ دور سے خطرے کو بھاپ سکتی ہے چھوٹے target کو بھی detect کر سکتی ہے اور اسے jam کرنا بھی آسان نہیں یعنی آئیسا ریڈار ملنے کے بعد اکنجی ڈرون کسی بھرماستر سے کم نہیں ہوگا اگر یہ ہوا تو ترکی کا اکنجی اس ریڈار سے لیس دنیا کا پہلا ڈرون ہوگا اور دارے